ارتغل غازی سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے کائی قبیلے سے جو آنے والی سردیوں میں کسی محفوظ جنگہ کی تلاش میں ہے یہ کونسی جنگہ ہے؟ کونسے وقت کی بات ہے؟ وہ سلطنتیں کہاں تھی جن کا ذکر اس میں بار بار آتا ہے؟ ان سبھی چیزوں کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کو وہ سارے فیکٹس پتا چل جائیں تو اس سیریل کو دیکھنے کا نظریہ اور مزہ دونوں میں ہی کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اس طرح کی اور بھی بہت ساری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ لوکیشنز دکھاتے ہیں جہاں پر کائی قبیلے کا پڑاؤ رہتا ہے اور ساتھی ساتھ میں ہم آپ کو ان لوکیشنز کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کی کہانی سیزن ون کے اردگرد گھونتی رہتی ہے دیکھو ہم یہاں ہیں ادھر اس طرف ان پہاڑوں کے بیچ میں اور یہ ہے حلب اور یہ بغداد ہے اور یہ جگہ شام اور یہ ہے وہ مقام جہاں سلطان کا محل ہے کونیا دیکھو ہم یہاں ہیں ادھر اس طرف ان پہاڑوں کے بیچ میں آپ میں سے بہت لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیا یہ وہی جنگہ ہے جس کے بارے میں گندوگ تو اپنی بیوی شرجن کو بتا رہا تھا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ بس تھوڑا انتظار کریں آپ کا یہ اتراز بھی چلد اس ویڈیو میں دور ہو جائے گا ایمینوز دگلاری تپینک چلار کلیسی دگلاری مطلب ماؤنٹین رینج یعنی پروت شنکھلا ایمینوز ماؤنٹین رینج ایمینوز ماؤنٹین رینج کا آج جو نام ہے وہ ہے نور دگلاری یعنی نور ماؤنٹین رینج اور یہ ہے تپینک چلار کلیسی مطلب سلیبیوں کا قلعہ ایمینوز ماؤنٹین رینج میں جو سلیبیوں کا قلعہ ہے اس کا نام ہے بکراس کیسل سیریز میں تو آپ نے اس قیسل کو دیکھا ہے اور آج کی دور میں یہ قیسل کیسا دیکھتا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں بابا یہ ہمیں محل لے جا رہے ہیں بیٹا کونیا واپسی اسی طرح لکھے دیا ہمارے قسمت میں اور لگتا ہے کہ اپنے ہی محل میں اپنوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ سلیبی، شہزاد نومان، حلیمہ سلطان اور یگت کو اپنے قلعے سے سلطان کے محل کونیا لے جا رہے تھے اور اسی راستے کے بیچ میں کائی قبیلے کا پڑاؤ تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ کا جو ایریا ہے یہ اس وقت سلیبیوں کے قبضے میں تھا اپنے اس علاقے سے نکل کر جب وہ آگے بڑھے تو ان کا سامنا شکار پر نکلے ارتگل سے ہوا اور اسی جنگہ پہلی بار ارتگل حلیمہ سلطان سے گئے کائی قبیلے نے جس جنگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اس سے پہلے وہ کہاں سے بھٹکتے ہوئے آ رہے تھے اور آنے والے وقت میں یہ کس جنگہ جا کر بستے ہیں اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں دیتے رہیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن اور اس کا پرزنٹیشن پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے کی ویڈیو کو پانے کے لیے چینل کو سکتے ہیں